یہ ڈیرے دار وہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک تو ایسے کرگی اسلام نہیں لیتے اچھا ہوئے ہوتی آلے اٹھ کے ملتے ہیں عزت سے ملتے ہیں کسی کے چہرے پر بیزاری نہیں ہوتی اور ہم اپنا گارسپ نے کے پاس پیارتے ہیں ان کے بچے ہمارے لیے ایک مثال ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں اور نسل دار نسل یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ممانوازی کیسے کرنی ہے نمبر دو یہ گیم جو ہمارے معاشرے سے آج جو لوگ میرے مزاگ کرتے تھے آج تونکہ در پچھے پہ گئے ہیں اس کام بے آج وہ دیکھیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے اس کانٹنٹ پر کام شروع کیا ہے جو بندے نرزہ بازی کی طرف گئے ہیں جو بندے دیرو پہ جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں آج میں ان سے پوچھتا ہوں چھوڑ کے دکھائیں پیچھے اٹھ کے دکھائیں جتنی عزت انہیں مل رہی ہے جتنی عزت یہ دیرے دار لوگ دے رہے ہیں جتنی عزت نرزہ بازی کرنے والے دے رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں پوری سوسائٹی میں پورے معاشرے میں پورے پاکستان میں کہیں پہ کوئی شو بازی رسپیکٹ دے رہا ہے تو مجھ نرزہ بازی کیسی گیم ہے کرکٹ آئی ہمارے اندر شوک پیدا ہوا ہے چائے آئی ہمارے اندر شوک پیدا ہوا آج الحمدللہ نرزہ بازی ایسی گیم ہے اسلام اس شخصیت کو نواب پرنس عطا ملخان صاحب کو انہیں کر کے دکھا ہے پوری دنیا میں نرزہ بازی انہیں کروائی پوری دنیا میں نام پیدا ہوا پاکستان کا پاکستان کے لوگ نرزہ بازی باہر کرنے جاتے ہیں اور آج دنیا بار میں ٹینٹ پیکنگ شروع ہو چکے بتائیں اسلام علیکم ناظرین ویڈیو کے نیچے سرخ پٹن دبا کر چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ ڈائریکٹ دیکھ سکیں اعوذ باللہ حمد الشید والواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چینل سبسکرائب کر لیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں اور ان بائیوں کا بھی جو نظہ بازی سے ربستہ ہیں کہ بہت عزتہ میں دے رہی ہیں اس کے پیچھے ہمارا جنوم بھی شامل ہے ہماری تیر خرم صاحب ہیں اس کے بعد کچھ اور مائے دوست ہیں مجرد باست علی صاحب ہیں اس کے بعد چھوڑی خرم صاحب ہیں دوسری سینل علیوشہ مشتاق صاحب ہیں اور جو انجسٹری کی سٹوڈرزم احساسات ہیں تعاون کاریویلی ویڈنگ میں سب کا شکریہ ہے کامیاب لوگوں کے پیچھے بھی شکریہ ہے ہم ہم ہی سکھایا جاتا ہے ہم آگے سکھاتے ہیں ہم یونئر ٹیم کو ایک کامیابی کا راز اس میں ہے کہ اب کسی کام مجد جنونی ہو جائیں میں نے پچھلے ایک پریس کلپ کا فنکشن تھا وہاں پہ گوڑھوں کی مثال دی ان سے اتفاق سیکھیں تو جنون بھی میں نے ان سے سیکھا ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں وقت زائے ہوتا ہے شادی بیعہ تک کے فنکشن جو ہیں وہ ان کے پینڈنگ ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پر بھی نزہ بزی ہو یقین کریں بین بلائے بھی چلے جاتے ہیں گوڑھے لیں اس لیے کسی جنون اتنا شوک کہ کہاں لگا ہو گا ہے جی گوڑھے ٹرک میں ڈالنے جانا ہی یہ ایک لگ داستان ہے تو جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں فرض کریں ہم جر شافت کی بات میں کر رہا تھا تو ہم جب وہاں پہ کچھ چیز ہماری دیات میں جاتے ہیں ملیسٹک اجراد میں چارز تو اس کا ریویو لیتے ہیں جا کے کہ ہماری پرڈکٹ آئی کیسی تھی جو پھر کسی کے طرح ازدادور کرتے ہیں جواب دیتے ہیں تو اسی طرح مارکٹ میں یا پبلک میں سارے عزت کرتے ہیں ہماری ٹیم کی پوری کریڈٹ ہماری ٹیم کو جاتا ہے خاص طور پر جو لوگ ویڈیوز تیار کرتے ہیں دس از گھنٹے بیٹھ کے اچھی ویڈیو باتے ہیں موقفہ آتا ہے کیونکہ بزبوری ہوتی بات یہ کہا تھا ہم لوگوں سے نا لائیو مویل لے رہے تھے مائک پر بکیادہ ویوز لے رہے تھے کہ نیزا بازی کو کیسا سمجھتے ہیں اور آپ کیا نیزا باز دیکھنے جائیں گے اب ایک جگہ پہ ہم گے ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہوگی میرے اس کے اپلوڈنگ تک یا ہوگی تو اس کا لنک بھی نیچے سینڈ کر دیں گے آپ نے دیکھنے بات میں لوگوں سے پوچھا صاحب نے بولا دیکھیں گے ہم نیزا باز اچھی گیم ہے ہم نے وعدہ لیا ایک دفعہ دیکھیں یہ کہ ایرونک تو آیا نہیں یہ تو ایسا نشہ ہے ایک پوزیٹیو عظیم نشہ ہے یعنی یہ ایک اس میں لئے عظیم شوک ہے جب آپ دیکھنے بھی جائیں گے تو آپ ان میں سے شامل ہوں گے دوبارہ آپ کے پاؤں خود بدر جائیں گے آپ کو چلنے میں بھگور کریں گے میلا کی طرف وہاں پہ ایک صافی بھائی بیٹھے ہوئے تھے بھائی چانسی میں نے کہا کہ بھائی کیا بھائی آپ میرڈ پہ بولیں گے آپ اس گیم کو کیا سمجھتے ہیں بھائی بہت اچھی ہے ایک اور صافی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے میں پہلے ایک ریریفہی کرنوں اپنے صافی دوستوں کو دوستوں سارے جانتے ہیں ہماری شخصیب چھوٹی سیا ہے عام سے لوگ ہیں ہم لوگ لیکن میں سمجھتے ہو اگر بات اہم ہوتا ہے اس کو اندید دینی سے میں اپنی طریف نہیں کر رہا اللہ آج تک مجھے اللہ کا فرض ہے آج تک اللہ کا فضل ہے کہ معاملات کابباری کو درد نہیں ہے لیکن صافتی والے سے آج تک کرسے جی رہی ہے اللہ کا فضل بھی آئے کہ کسی نے ابھی تابعی نہیں تھا نہ ہی میرا کسی کے ساتھ اختلاعہ کے ساتھ لیکن وہاں پہ ایک صاحبی بیٹھے رہے تو انہیں فرمایا یار نیزہ با جی کسی کیوں اپلوڈ کریے کیوں جائیے جی کیوں خبران لائیے جی ہوئے کون دیندے نے جائیے جو پائی جی دیندے ہی کاخنی ہیں میری با سنکے میرے باییوں گزارشی ہے کہ انہیں پھر پوچھا دیا آپ کو کیا وجہ ہے کہ آپ پالیٹیسن کے انٹریو کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کے کسی بھی موضوع پر ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کیوں جاتے ہیں میں نے کہا جو عزت جو انرامبی صافت کا ابھی میں نشہ چھوڑ رہا نہیں سکتے یہ شعبہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا پہلی بات آج ابھی ریسنی لائیو مثال ہے میری کہ جوڑا کہوں بیٹھا ہوں میں الحمدللہ یہاں پہ میرے چوزر جویسلیم صاحب ہیں جویسلیم جوڑا صاحب ہیں ان سے میرے تلک ہیں میرے بڑے بائیوں جیسے ہیں بہت مطلیم میں میرے سینئر بھی رہے ہیں ان سے اچھر لیشن ہے یعنی زہور صاحب ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں رفی صاحب ہیں افتحار شاہ صاحب ہیں باہر ہوتے ہیں کچھ اور بارے دوست ہیں یہاں پہ لیکن ہم جب یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ چلی ریال انہوں نے دوگا صاحب ہیں ان کے دہری پہ آگے بیٹھتے ہیں اس کی وجہ ہے ایک ہمیں پتہ ہے جس بندے نے گوڑے رکھے ہوئی یہ دہریدار بندہ ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے جب ہم آتے ہیں ان کے پاس تو جب کچھ جنرلست ہے کچھ سینج رائر پہ کچھ بھی ہے جب کسی پالیٹیسن کے پاس جاتا ہے یقیناً باہر بیٹھنا پڑتا ہے پھر بتانا پڑتا ہے یہ دہریدار وہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک تو ایسے کر گی سلام نہیں لیتے اچھا ہوئے ہوتی یہ آلے اٹھ کے ملتے ہیں عزت سے ملتے ہیں کسی کے چہرے پر بیزاری نہیں ہوتی اور ہم اپنا گارسمنگر پاس بیٹھتے ہیں میں گزر رہا تھا ہم گئے ہوئے چتار دوافسی پہ آجیچا کے بیچ میں سے ہم آئے ہم یہاں دینر ایسے میں بیٹھ گئے ہیں ان کے جو بندے ہیں ہم نے چاہے ہیں بھائی ہم پی رہوں تو فیدہ اٹھار ہوگی تو میری گزارش ان بھائیوں سے یہ ہے کہ جو میں نے نیزہ بازو میں دیکھا پہلی بات ان کے بچے ہمارے لیے ایک مثال ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں ان نسل کا نسل یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ممانوازی کیسے کرنی ہے نمبر دو یہ گیم جو ہمارے معاشرے سے دشمنی ختم کر رہی ہے میں نے دیکھا ہے دو دو محالف گلوپے ایک میلے پر کٹھے ہوتے ہیں وہ جفنیوں ڈالتے ہیں تیسری بات میں نے میرے بھائیوں یہ دیکھی ہے ان میں ہمارے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں آپس میں ان کے معاملات ہیں وہ ساری سوسائٹی محاربندے میں ہیں لیکن اوورال ان لوگوں میں ایک دوسری کا اصد کم ہے ٹھیک ہے اور دوسر جو باقی رہی بات انکم والی یہ لوگ میڈیا سے تھوڑے دور تھے دوسری بات ہماری سب سے بڑی انکم کہہ ہے اب بھی ایک ویڈیو آپ لوگ ہوئی ہے یا ہوگی ایک کمبارے پاکستان کے ناوہار نیزہ باز ہیں تازیدار ہیں اس لئے یاد گندر صاحب کو اگر نے انٹرویو کیا کچھ اور دو چاہتے ہیں جو 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 ماجد صاحب ہیں اس کے بعد یا آپ کماری ملاقاق تھی چاہتے ہیں جو جب امیدر خان ملوانا صاحب سے بھائی چانس تو ہم چونکہ ہم بھی بہت چھوٹی مری تلقید کرتے ہیں اس گیم کی پرموشن کے لیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سرے ویڈیو بنایا کریں یہ گیم آپ سرے ویڈیو بنایا کریں یہ ادھر ادھر بھی بات نہ کیا کریں یہ ماری مجبوری ہے ہم جنلسٹ اس گیم کی بہتری کے لیے کچھ ہوا تو ملوانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے مائک کیا گنزر صاحب کے سامنے بھی کیا اس کے بعد چیزو مہجر صاحب کے سامنے کیا دلال زفر صاحب کے سامنے مائک کیا لیزار فان بیگ کے سامنے مائک کیا اس سارے وہ روم ہیں جو لیاز نہیں کرتے کسی کے سامنے دوار بڑتے ہیں میں نے کہا جی میرٹ پہ رائے دیں مارے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں اتنے اچھے لفاظ سے نوازا اتنی عزت دی اتنی عزت دی انہوں نے کہا جی آپ بہت اچھا بارلی کام کھا رہے ہیں ہم آپ کے مشکور ہیں اور نیزار باجی کو آپ نے پوری ویلڈ میں پرموٹ کروا ہے مطرف کروا رہے ہیں لوگ ہم لائیو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اور بھی چینل دکھا رہے ہیں تو یہ ہم جو آپ کے کام کو اپلی شیط کرتے ہیں تو میرے بھائیوں میری سب سے بڑی کمائی یہ ہے کہ جب ہم یہاں چھوٹ کے جاتے ہیں دوسرا پندہ پوچھتا ہے جی کون ہے یہ جی نیزار باجی پہ کام کار رہے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن جب آپ کسی پالیٹی سے دیرے پہ جا کے اٹھتے ہیں سافی بھائی اسے محادل آپ تھانے میں جاتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں لیتے دیتے ہیں کچھ بھی نہیں لیکن پیچھے اے سافی آگن جی اے وے خوشی خبرہ لاندنے فلان کر دے رہے ہیں آپ کو سب پتہ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو عزت دیتے ہیں اتنی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ابھی ہمارے معاشرے میں آہ عزت لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی عزت کر رہے ہیں آج جو لوگ میرے مزاگ کرتے تھے آج تونکہ در پچھے پہ گئے ہیں اس کام دے آج وہ دیکھیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے اس کانٹنٹ پر کام شروع کیا ہے جو بندے نرزہ بازی کی طرف گئے ہیں جو بندے دیلوں پہ جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں آج میں ان سے پوچھتا ہوں چھوڑ کے دکھیں پیچھے اٹھ کے دکھیں جتنی عزت انہیں مل رہی ہے جتنی عزت یہ دیرہ دار لوگ دے رہے ہیں جتنی عزت نرزہ بازی کرنے والی دے رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں پوری سوسائٹی میں پورے معاشرے میں پورے پاکستان میں کہیں پہ کوئی شعبہ جنی رسپیکٹ دے رہا ہے تو مجھے بتائیں یہی ان کا جواب ہے اس حافی صاحب کا یہی اس میرے بھائی کا جواب ہے کہ یہ انکم ہے ان سے میں یہ معاشرے کے بازد لوگر ہمارا فرض بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ان لوگوں کو ہم پرموٹ کریں بسیت پاکستانی شہری بسیت مسلمان اور بسیت ثقافت کا علمبردار یہ لوگ پرموٹ ہوں گے یہ کھیل پرموٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہماری ثقافت پرموٹ ہوگی باقی پھر کسی ویڈیو بہت ہوگی ان کی لباس کے بارے میں آرچیز کے بارے میں تو یقین کر لیں کہ کرکٹ بدیسی گیم یورپ کی انگلینڈ کی کرکٹ ہے انگلینڈ صرف اس لیے کھیلتا ہے کہ ان کی گھر کی چیز ہے باقی کسی ملک میں ترقی آفٹر ملکوں میں لیے ہم کھیلتے ہیں میڈیا میں آئلائٹ ہوئی اس کے لیے پیسے لگتے ہیں وہ پی ایس آل یہ ہے وہ نظمیں آ رہے ہیں جنون ہو رہے ہیں تو اسی طرح نیزا پازی کو یاد رکھیں میری بات یہ آپ کے اپنے ملک کی گیم ہے میں صافی پازی سے محاطم ہوں میں آپ جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں سے محاطم ہوں میں سارے پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کروں یہ کام سار بندہ کہ نیزا پازی کیسی گیم ہے کرکٹ آئی ہمارے اندر شوق پیدا ہوا چائے آئی ہمارے اندر شوق پیدا ہوا ٹھیک ہے آج اللہ حمد اللہ نیزا پازی ایسی گیم ہے اسلام اس شخصیت کو نواب پرنس عطا ملخان صاحب کو انہیں کر کے دکھا پوری دنیا میں نیزا پازی نے کروائی پوری دنیا میں نام پیدا ہوا پاکستان کا پاکستان کے لوگ نیزا پازی باہر کرنے جاتے ہیں اور آج دنیا بار میں ٹینٹ پیکنگ شروع ہو چکی ہے اور پاکستان میں اب طفان آیا وہاں لوگ گورے ہرید رہے ہیں نیزا پازی کر رہے ہیں اور اس سے بستہ ہے گریب لوگوں کا روزگار ماشکی ڈولی اس کے بعد قلعہ واسٹر جو ہوتے ہیں اس کے بعد جو کھیلے لے کے جاتے ہیں میلے پھر زندہ ہو گئے ہیں میری بات گوھ سے سنیں پنجاب کی اور پاکستان کی ثقافت زندہ ہو گیا درباروں پر میرے لگتے تھے کچھ بارہ جب جو تعلیم آئی اس کے بعد کام ختم ہو گیا کچھ وہاں پر ایکیمٹی جاسی تھی لوگ بنترفر ہو گئے کچھ جنگوں پر مظہارات کے جو ان کے نقشے قطب پر چلنے کی طفیق طرف فرمائے لیکن یہ نیزہ بازی ہماری ثقافت کو زندہ کر رہی ہے جائیں جا کے میلہ دیکھیں پیچھ ویڈیو چل رہی ہے بڑے بڑے میلوں کی طرح ڈول وہاں پہ ہوتے ہیں باجے وہاں پہ ہوتے ہیں جلیبیاں وہاں پہ ہوتی ہیں مٹھائی وہاں پہ ہوتی ہے اس کے بعد گلنے کا راست وہاں پہ ہوتا ہے ایمن کے پکوڑے سموسے وہاں پہ ہوتا ہے جائیں جا کے دیکھنے بچوں کو لے گئے چھوٹے بچوں کو لے گئے کیوں پارکوں میں ہم روز جاتے ہیں کشک پارکوں میں کبھی کبھی جائے کریں لیزہ بازی کے شیڈول دیکھیں مارے پیچ پہ دیکھیں ورش سیب نمبرو پہ دیکھیں ہمیں پوچھے کالکار کی کہاں پہ ہے گاڑیوں میں ٹھائے آپ نے بچوں کو جائیں وہاں پہ خوبار کی قسم آپ کے بچے دوبارہ پھر کہیں گے ہم نے جانا ہے اور پھر تھوڑا سا نیزہ بازی جو کتھے ہم کے بچوں کی تقلید کریں کہ کیس طرح باپ بیٹا کتھے دھوڑ رہے ہیں باپ ڈانڈ رہے ہیں بیٹے کے ساتھ نیچے یہ نہیں کہہ رہا اببا جی میری بندہ نہیں پیشتی کارڑی سے اور میں اببا جی میں تو انہوں پتہ ہے میرے نال دے ہوتے باہو دفتر دے بیٹھے تو اسی آکھیں درہا تو اببا جی تو انتظیب کو نہیں رہی اببا جی کہا رہا کہ سمجھا سک رہے ہیں تو سیکھیں کچھ ان سے میں اس کے ساتھ ہی میرا سارا عشق نیزہ بازی کے لیے میرا پیار نیزہ بازی کے لیے میری محبت نیزہ بازی کے لیے میرا کلم نیزہ بازی کے لیے اور ہمارا کیمرہ نیزہ بازی کے لیے ہمارا دل جان سب کچھ نے پیشتا خدا حضر